بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھرز آج ہم بنانے جارے ہیں مسالے در بندی کڑاہی جو بڑے بڑے ہوتلوں میں پکائی جاتے ہیں پیاز اور دہی کے بغیر تو آپ ہماری ریسپ کو اینڈ تک فولو کیجئے تاکہ آپ یہ ایسے مسالے در مزدر بندی بنا سکیں یہاں پر ہم نے دو سو پچاس کرم بندی لے لی جس کو ہم نے ایک دن پہلی دو کرفیج میں رکھ دیا تھا اس کی سائڈوں کو اس طرح سے ہم کٹ لیں گے تو یہاں پر ہم نے بندی کی سائڈوں کو کٹ کر لیا ہے اور بندی کو ہم ایک جیسی برابر لمبی رکھیں گے اور جو بڑی بندی ہوگی اس کو دو پیسز میں کٹ کرنے گے کیونکہ اس کی بندی میں پکائی میں اس کی کٹنگ کا بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ساری بندی کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے فرائی ہم کریں گے کہ یہاں پر ہم نے فور ٹیبل سپون آئل کے ڈال لیا ہے اور اس میں بندی کو ڈال دیا ہے تو اس کو فرائی کریں گے جب بھی آپ بندی کو لیں گے تو اس کو دھوکر اچھے سے کپڑے پر ڈرائی کر جائے پانی بلکل نہ رہے تو آپ کی بندی میں لیس بلکل بھی نہیں آئے گا جیسے کہ ہماری بندی میں لیس بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک دن پہلے اس کو دھوکر فیج میں رکھ دیا تھا تھندک کی وجہ سے لیس بلکل ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہماری بندی فرائی ہو چکی تو اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک اسے ڈالنے سے کیا آتا ہے بندی کا ذائقہ بہت ہی مزیگا آتا ہے نمک ہم اس میں ڈال لیا ہے ون فور ٹی سپون اور ہم بندی کو اتنا فرائی کریں گے کہ بلکل مرجا نہ جائے کھڑی کھڑی بندی رہے تو یہاں پر ہمارے بندی کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم اس کو اب نکال لیں گے بندی کو اتنا ہی فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم بندی کو نکال لیتے ہیں بندی کو ہم نے نکال لیا اور اس میں آئل میں ہم نے ٹوٹے بیس سپون آئل کے اور ڈال دیا اور اس میں ڈالیں گے کھڑے مسارے کھڑے مسارے میں ہیں ہمارے پاس دارچینی کا پیس ہے اور دو بادن کی پتی ہیں بڑی الائچی چھوہ ہری الائچی ہے ون فور ٹی سپون زیرا ون فور ٹی سپون سابو دھنیا ہے تو یہ ہمارے پاس لوگ ہیں تین عدد ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں وہ ڈال دی ہیں جن کو ہم نے بیری کٹ کر لیا اس طرح سے فرائی کریں گے اور ہاف ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اس طرح سے تو اس کو بھی دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس میں اور اب اس میں ڈال لیں گے ٹیز پات دو تیز پات پر ڈالیں گے کچھ مسارے لیں گے پوٹی میرچ ہے ون فٹی سپون دھنیا پوڑر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پوڑر ہاف ٹی سپون اور جو ہے ہمارے پاس پسی لار میرچ یہ ہے ہاف ٹی سپون یہ بھی سب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مسارے لکھ ہم اس میں ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے مسارے لکھ اور پھر پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ ٹی مارٹر بھی نرم ہو جائے اور ٹی مارٹروں سے پانی نکل جائے تو یہاں پر ہم پانچ منٹ ہو چکے ہم ٹی مارٹروں کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے نرم ہو چکے پانی نکل چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ون ٹی بل سپون املی کا پانی ہم نے ڈالا ہے اس سے کھٹاس سے بھنڈی بہت ہی مزیگی بانتی ہے فرائی کی ہوئی ہماری آدھی پک چکی آدھی سے زیادہ تو ہم اس میں ڈھنیا ڈال دیں گے اور اس کو لو فلیم پر کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے تو ہماری مسالے دار مزیدار بندی بن کر تیار ہو جائے دس سے بارہ منٹ پر دیکھتے ہیں ہماری مسالے دار مزیدار بندی ہو چکی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈی شوٹ تو آپ اس طرح ایک دفعہ پکائیں گے تو بار بار اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو پاس سب سے پہلے پہنچے گا اپنے دھیر سارا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ